روٹھی ہے یوں تہذیبِ خطابت ہم سے رخصت ہوئی تقریرِ بلاغت ہم سے آتی نہیں آوازِ خطیبِ اکبر کرتی ہے سماعت یہ شکایت ہم سے رام بھاؤ اور خطیبِ اکبر میں میں نے ایک سیمیلیٹی ڈھونڈی ہے ایک قدرِ مشترک ڈھونڈی ہے وہ یہ کہ عزت محاب گورنر اتر پردیش ماننی رام نائد جی مہاراشر سے اتر پردیش میں آئے اور لکھنو کے ہو گئے بلکل اسی طریقے سے اتر پردیش سے تالیاں ہو رہے ہیں تو سب ڈھنگ سے ہو جائیں اتر پردیش سے خطیبِ اکبر بولانا مرزا محمد اتھار اٹھاون برس تک اتر پردیش سے جاتے تھے اور مہاراشر کے ہو جاتے تھے یعنی اٹھاون برس تک بمبئی میں اشرا پڑھا تو جیسے آپ نے اپنے وطن کو چھوڑ کے لکھنو کے لئے محبت دی ہے ایسے ہی لکھنو سے چھوڑ کے مہاراشر کے لئے محبت دی ہے اٹھاون برس کانٹی نیو دس دن کا جو ہمارا اشرا ہوتا ہے میں اس دس دن کی پریبھاشہ یوں کر دوں جیسے مہاراشر میں گنپتی بھی سرجن ہوتا ہے دس دن کا کارکرم ہوتا ہے جس میں آپ کے وہ سنسکار آپ کا وہ توہار اور دسویں دن پہ جب مورت بھی سرجن ہوتا ہے تو یہ دیکھئے سو سال سے زیادہ کا یا اس کے آس پاس ڈیر سو سال کا مجھے دھک دھک سے اتحاس یاد نہیں ہے لیکن ازاداری ہماری ہزار سال پرانی ہے ہمارے ہاں بھی دس دن کا محرم ہوتا ہے اور اس کے بعد میں تازیہ سہرائی جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں عوض کی تہدید سے مراتھی تہذیب کا پربھاؤ ضرور نظر آتا ہے یہ اب میں لکھنو والوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں تال کٹورا میں یاسوب بھائی ایک زمین ہے ایک قطعہ آرازی ہے اور اس آرازی کا نام ہے وقف حاجی مسیطہ حاجی مسیطہ کی اس آرازی میں سہرانے کا تازیہ سہرانے کا بہت بڑا نظام تھا لیکن زبان حال سے آج یہ وقف اپنے ناجائز قبضوں کا ماتم کر رہا ہے میرے جملے کی قدر کر لیتے آپ آج یہ وقف زبان حال سے اپنے ناجائز قبضوں کا ماتم کر رہا ہے وہاں تازیہ سہرائی جاتے تھے تو یہ روایت آپ کے ہاں رہی ہے اور مجھے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھر نے ایک بار اپنے سفر میں ٹرین میں مجھے اپنے پاس بیٹھا کے حرف بحرف جو کہوں گا وہ ان کا سنا ہوا کہوں گا انہوں نے کہا بیٹا دیکھو مراتھی جو ہوتے ہیں مہاراشت نے ممبئی میں ہندو مسلم سکھ حیسائی مراتھی پاسی کیسے محرم کرتے ہیں کہ ایک بار محرم کے دس دن اور گنپتیوی سرجن کے دس دن دونوں برابر سے ٹکرا گئے اور بال تھاکرے جی وہاں اس سمیتے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنا گنپتیوی سرجن ایک دن بڑھا لیں گے لیکن ایک مظلوم کے ماتم میں کمی نہیں ہونی چاہیے آپ پہلے اپنا تازیہ بڑھا لیے اگلے دن ہمارا کارکرم ہوگا اس کے گواہ یاسیب عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں خطیب اکبر نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا رشتہ کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ سائکڑوں سال پرانا ہے میں آپ کو بتاؤں پلاسی کا ید میں آپ کو بتا رہا ہوں بکسر کا ید جب انگریزوں نے مراتھوں کو قتل کیا ہے اور لاشوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں سراج الدولہ اکیلے اٹھے تھے اور سراج الدولہ نے کہا تھا مراتھوں کا انتھیم سنسکار میں کروں گا میں آگے بڑھوں گا معلوم ہوا انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے والا سراج الدولہ ہوتا ہے شجاود دولہ ہوتا ہے اور یہ سب کربلا والے ہوتے ہیں اس لیے کہ ظلم کے خلاف وہی لڑے گا جو مظلوم حسین کا نام لینے والا ہوگا یہ اتحاس ہے جو میں نے دو شبدوں میں بیان کیا اب رام بھاؤ کے سامنے اس سے زیادہ اگر بولوں گا تو اگلے کار کرم میں جانا ہے ان کو مجھے کن پکڑی کا بھی حق ہے اٹھا بیٹھا کا بھی حق ہے تو میں اس سے زیادہ آگے نہیں کہہ سکتا سفر کے وقت یہ دولت بھی ساتھ رکھ دینا سفر کے وقت یہ دولت بھی ساتھ رکھ دینا میرے بزرگ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دینا تشریف لیں اور اپنے وچاروں سے ہمیں لہبانویت کریں تشریف لیں آئیں ایک بار اور سواگت کر لیجئے آپ لوگ زوردار تعلیم سے جامیہ سلطانیہ کے پرنسپال جناب سادیق صاحب لکھنو وشو ویدیالے کے پورو کلپتی اور راج پال کے بھی پورو پرمک سچیو جی بی پٹنائک صاحب جناب یاسب عباس خان گلوبل ایکسپریس کے سمپادک جناب نسرت علی صاحب جن کا یہاں اویلندن کیا گیا ہے ایسے سبھی مانیوبر آمنتریت اتیدگن پترکار مطر ہمیشہ تو ہم دیوی اور سجنوں کہتے ہیں لیکن یہاں تو مجھے ایک ای دیوی دیکھ رہے ہیں دیوی اور سجنوں مجھے بڑی پرسندتہ ہے دو کارنوں سے ایک کارن تو یہ ہے کہ گلوبل ایکسپریس دوارا مولانا مرجا احمد اتر صاحب کی یاد میں آج یہ کارکرم رکھا ہے اور ایک سال ہو گیا دن کتنے جلدی جاتے ہیں اس کا یہ ایک ادارن ہے دیکھتے دیکھتے ایک سال چلا گیا ہے آج ان کی پنیت دھی ہے اور ایسے اوسر پر ہم سب یہاں پر مل رہے ہیں خوشیہ دوسری کہنے کے پہلے میں اتر صاحب کے سمتی کو نمن کرتا ہوں آپ سب لکھنوں والے ہیں مجھ سے ان کے بارے میں ادھک آپ جانتے ہیں لیکن میں جس شہر سے آیا ہوں بولتے بولتے بار بار وہ بمبئی کہتے تھے میں بمبئی سے نہیں آیا ہوں میں تو مومبئی سے آیا ہوں میرے شہر کا نام انگریجو نے بومبئی رکھا اس پر سے کچھ لوگ بمبئی کہنے لگے لیکن میرے شہر کا نام مومبئی ہے اور ساری باشاو میں اس کو مومبئی کہنا چاہیے اس لئے میں نے پارلیمنٹ میں بہت لڑائی کی جب میں پارلیمنٹ کا میمبر تھا اور اکھر سرکار نے بھی مان لیا کہ آگے سب جہاں بھی کہاں مومبئی کی بات ہوگی وہ مومبئی کہا جائے گا بومبئی نہیں بومبئی نہیں لیکن عادت سے مجبور ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے لیکن وہ بولتے بولتے مومبئی بول گئے تو مومبئی کا اور مولانا احمد اتر صاحب کا رشتہ کیسا ہے وہ انہوں نے آپ کو بھی بتایا اور مجھے بھی وہ معلوم تھا مجھے اس لئے تھوڑی خاصی ہو گئی ہے اتنا تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ میں مومبئی سے ہوں اور میرا یہ بھاگرہ مومبئی سے مومبئی کا ہونے کے کارن کہ مومبئی کے ویدان سبا میں میں تین بار مومبئی سے ویدان سبا میں تھا اور پانچ بار پارلومینٹ میں تھا تو مومبئی کے گلی گلی میں کیا ہوتا ہے یہ مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے اور اس لئے انہوں نے ایک بات تو نہیں کہیں کہ 58 سال ان کی تقدیر وہاں ہوتی رہتی تھی لیکن یہ ایسے تقدیر مراری باپو بھی سب جگہ پر کتھا کرنے کے لئے جاتے رہتے ہیں ہجاروں لوگ ان کی کتھا سننے کے لئے آتے ہیں لیکن ایک ای جگہ پر وہاں سال نہیں جاتے ہیں سارے ہندوستان بر گھومتے رہتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ مومبئی سے شہر میں مومبئی سے شہر میں اٹھاون سال ایک ای جگہ پر آتے رہنا اور اس لئے وہ لکھنوں سے آئے ہوں گے لیکن ہمارے مومبئی والے ہی تھے ایسے میں کہہ سکتا ہوں اور میں تو یہاں پاس سال کے لئے آیا ہوں اب آپ یہاں روک کے رکھیں گے آڑا ہی سال تو ہو گئے آڑا ہی سال باقی ہے لیکن یہ لکھنوں میرے لئے بھی دوسرا گاؤ بن گیا ہے کہ جہاں بھی مارک میں کہہ جاتا ہوں تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا لکھنوں کیسا ہے اب مجھے مومبئی کیسا ہے یہ نہیں پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو لکھنوں میں اور مومبئی میں تو میں کہتا ہوں مجھے کوئی انتر نہیں آتا ہے مومبئی میں بھی میں اتنے سال رہا ساٹھ سال سے زیادہ سال میں مومبئی میں رہا مومبئی میں جو اپنا پر مجھے ملا ہے وہی آڑا ہی سال میں مجھے لکھنوں میں ملا ہے اور اس لئے مومبئی ہو یا لکھنوں ہو دونوں میرے لئے ایک زمان جی سے ایک بات اور آج کہنی چاہیے کہ میں آڑا ہی سال میں لکھنوں میں بہت جگہ پر بہت کارکرموں میں گیا ویسے اتر پردیش میں بھی گھومتا رہا لیکن میرا یہ پہلا اوسر ہے کہ جامیہ سلطانیہ میں ایک اس پرکار کے آپ کے سکول میں آنے کا میرا یہ پہلا موقع ہے اور اس لئے مجھے بڑی پرسندتہ ہے کہ جامیہ سلطانیہ میں میں آج آیا ہوں اور یہاں کا واتاورن دیکھنے کے بعد بہت خوشی بھی ہو رہی ہے مولانا صاحب کی مومبئی کی بات یہاں پر ہو گئی لیمکہ بک آف ریکارڈ میں ہو گیا اور اس لئے جہاں اچھا بولنے والا وقتہ ہوتا ہے اور وقتہ کتنے اچھے شبد کا اپیوگ کرتا ہے وہ تو مہتوکہ ہوتا ہی ہے لیکن کتنے اپنتو سے وہ بولتا ہے اور سننے والوں کو کون سے دشاں میں لے جاتا ہے اس پر کوئی وقتہ کی ایک اہمیت ہو جاتی ہے اس پرکار کی اہمیت ہم نے دیکھا ہم نے سنا کہ مرزا احمد اتر صاحب کی وہ بات تھی اس لئے مومبئی شہر میں کسی کو آ کر آسانی سے ستھر ہونا مشکل ہوتا ہے مومبئی تو دیش کی بڑی آرثی رازدانی ہیں اور مومبئی میں الگ الگ پرکار کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن مومبئی میں ایک جگہ پر اٹھاون سال جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے جو اب تک مومبئی میں کسی کو پائی نہیں گئی ہے اور ایسے میں یہاں آج میں آیا ہوں اور مولانا عطر صاحب کیول مومبئی میں تو تھے ہی آتے لیکن دنیا میں سارے دنیا میں ہو گئے اور دنیا میں اپنے ڈھنگ سے اپنی بات سامنے رکھنا اور یہ بڑی مشکل اس پرکار کی بات ہوتی ہے کہ اپنے شبد لیکن دوسرے دیش میں جانے کے لئے اور دوسرے دیش میں بھی لوگ سننے کے لئے آ جاتے بھارت میں آسانی سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں لیکن دنیا میں اتنے آسانی سے لوگ سننے کے لئے تکریر سننے کے لئے نہیں آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کیا دیکھنا ہے ٹی وی پر تو سب دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو اٹھ کر نکل کر وہاں جانا ایسا باہر کے دیشوں میں بہت کم ہوتا ہے اور ایسے میں جس پرکار سے انہوں نے سب جگہ پر جا کر ایک دھرمو گرو کہنا تے اپنی تقدیر دی اپنی باتیں کہیں اور بہت جگہ پر گھومنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ کام انہوں نے کیا شیعہ پرسنل بورٹ کے عدیقش تھے سونسطہ پر عدیقش تھے یہ مہینے آپ کو بتانا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کوئی ہندو ہے اور ہندو کو جاتا ہے وارا نسی میں جانے کے بات کل ہی کون سا تیوار ہو گیا کل شیور آتری تو شیور آتری کے دن پر کوئی جائے وارا نسی میں کاشی میں اور بابا کی بات کیا ہے اور گنگا کی بات کیا ہے وہ کوئی کسی کو بتا ہے وہ جتنی حس حس بات ہوگی ویسے میں آپ کو ان کے بارے میں یہ کہ آل انڈیا شیع پرسنل بورٹ کے سمسطہ پک کے ناتے انہوں نے کس پرکار سے کام کیا سب سماج کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد آدھر پرابت کرنا اور آدھر پرابت چناؤ میں ہوتا ہے چناؤ چناؤ میں چرچہ ہوتی ہے الگ الگ پرکار کی ہوتی ہے یہ آج کہنے کا کوئی اوچیت نہیں ہے لیکن چناؤ میں اکھر ایک بار آدمی چنکر جاتا ہے اور لوگوں نے ان کو چنہ ہوا ہے لیکن دوسری تفہ چنکر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے تیسری تفہ چنکر آنا تو اور مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں پہلے تفہ چنکر آتا ہے اس کے پارٹی پوری ہوتی ہے اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن پاس سال کام کیا تو اس نے کیا لکھا کیسا لکھا ہے پاس سال کے پہلے پیدل چلتا تھا اب کار میں دوڑنی لگا ہے تو پاس سال میں کار کہاں سے آئی یہاں سے لوگ دیکھتے دیکھتے لوگ ہزاروں نظروں سے جو چنکر آیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہے اور پھر کچھ بولتے ہے کچھ نہیں بولتے ہے پہلے تو آسانی سے ہرے کو ملتے تھے اب روباب میں جانے لگے ہیں اور اس لئے کہیں کہ سب کو ایک دھرمگرو کے ناتے کچھ باتیں کہنا اور لوگوں کے من میں اس پرکار کا وشوا پرابت کرنا یہ دنیا میں بہت بڑی مشکل بات ہے اور یہ مشکل بات جس پرکار سے انہوں نے اپنے جیون میں سادیا کی اور دیسے میں نے کہا کہ دیکھتے دیکھتے ایک سال ہو گیا اور ان کی دوسری وشیشتہ یہ تھی کہ آدمی آدمی کیسا بنتا ہے تو آدمی جب اس کو شکشہ ملتی ہے تو آدمی بن جاتا ہے اور ہرے کو شکشہ ملنی چاہیے اس لئے ان کا جو آگرہ ہوتا تھا اور دنیا کا جو آگرہ ان کا ہوتا تھا اس کے کارنے انہوں نے سب لوگ پڑھے سماج کے لوگوں کو آگے جانا ہے تو آگے جانے کا راستہ کون سا ہے تو پڑھنا ودی پرابط کرنا یہی آگے جانے کا صحیح راستہ ہے اور اس لئے انہوں نے شکشہ کے کشیتر میں جو کام کیا ہے وہ آج بہت مہت وقع ہے اکھر اپنے دیش کی جب ہم وشیشتہ سمجھتے ہیں تو اپنے دیش کی اور ایک بہت بڑی وشیشتہ ہے یہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن اپنے دیش کی سمجھ پر کون سی وشیشتہ ہے اب آپ نے سناؤ کے آکڑے آئے ہے اس میں تو دو ہزار پچیس میں یعنی آج سے آج سال کے بات ساری دنیا میں سب سے زیادہ یوک کون سے دیش میں ہوگا تو بھارت میں سب سے زیادہ یوک ساری دنیا میں ہو نے والے اب یہ یوہ جو ہے وہ دیش کے لیے بڑی اب میری ماتر باشا مرات کبھی کبھی شبد کا ادھر ادھر ہو جائے گا انگری جی جس کو آگیا شبد بڑی پونجی ہے ایس ہے یہ یوہ اپنے دیش کے بڑی پونجی ہے اب پونجی جس کے پاس ہوتی ہے وہ پونجی کا اچھا اپیوگ کرے تو پونجی اور بڑتی ہے اور پونجی کا اپیوگ نہیں کرے تو پونجی دھیرے دھیرے چلی جاتی ہے اور اس لئے اپنے جو یوہ بڑی سنخیہ میں ہیں ان کو اچھی شکشہ دینا اور اچھی شکشہ دینے کے بارد صحیح راستے پر چلنے لیکن غلط دشا میں گئے تو لائیبیلیٹی بنیں گے اب گئے دشا میں لائیبیلیٹی جو جاتے ہے آتنکواد کی بھی تھوڑی چرچہ ہوگی آتنکوادی بھی جو ہوتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کو بھی گن کیسے چلنا سب اس کو معلوم ہوتا ہے بم دیش کی یواؤں کی جو پونجی ہے وہ ویدی پرابت ہونے کے باد صحیح دشا میں کیسی جاتی ہے یہ دیکھنا بھی اپنا ایک کام ہوتا ہے اور ایسے کام میں جب مولانا مرزا آمد آتر صاحب کی انہوں نے جو جیون میں جیون میں بول کر بہت کچھ کہا ہی مجھ سمجھو آپ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت لوگ یہاں شیعہ ہے میں کوئی شیعہ نہیں ہوں لیکن وہ کیول شیعہ سماج کے ہے ایسا آپ مجھ سمجھو میرے نظر میں تو وہ بھارت کے ہے اور سب بھارتیوں نے ان کے مارگ درشن لینا چاہیے ایسے ایک بڑی ہستی جا کر ایک سال ہو گیا ہے ان کو میں پرنام کرتا ہوں اور گوبل ایسپریس والے کو میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں جسا میں نے کہ میں پہلے یہاں آیا ہوں انہوں نے یہ کارکرم کی ویو اس لئے میں یہاں پر آیا اور ان کے ماسی کو پانچ سال ہو گیا اب ویشے بھی ماسی دینی ہو ماسی ہو ساپتائی ہو کوئی اگبار چلانا آج کے دنوں میں آسان بات نہیں ہے کیونکہ بہت کڑیس پردہ ہے اور کڑیس پردہ میں بڑے بڑے پونجی والے بھی اس میں ہیں تو جب بڑے بڑے پونجی والے بلکل نئے نئے موڈرن ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اور پھر اپنا ماسی نکالتے ہیں ساپتائی نکالتے ہیں یا دینک نکالتے ہیں تو وہ بجار میں جا کر سپردہ کرنا یہ ایک بڑی مشکل کام ہوتا ہے ایسا مشکل کام کرتے کرتے چھے سال آ رہے ہے چھے سال پرارم ہو جائے دیندن دینا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے ڈھن سے کام کیا ہے اور یہ جو کڑیس پردہ آج کے دنیا میں ہے وہ کڑیس پردہ اب تک جس پرکار سے لوگوں کو پڑھنے کے لئے وہ اس میں جانکار ہی دیتے تھے اس میں چھایا چتر ہے سار ہی باتیں جس پرکار سے دیتے تھے وہ اپنے آپ میں گناو اتتا کی بات ہے اور اس لئے بہت اچھے quality کے ویچار اچھے quality کے لوگوں کے پاس جائے اور اس میں سماج کو لاب ہو یہ کام جو global express نے شروع کیا ہے اس کے سمپادک اس کے لکھنے والے اور اس کو کھریدنے والے نہیں تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مال کتنا بھی اچھا ہو لیکن لینے والے نہیں ہوں اور پڑھنے والے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس دس پرکار کے ماس ہوتے ہیں دس پرکار کے سابتائک ہوتے ہیں تو پاٹھ کو اپنے اور کھیجنا یہ بہت بڑی کلا ہے یہ کلا گلوبل ایکسپریس نے اور نام بھی اچھا دیا ہے اور گلوبل دنیا میں بھومنے کے لے جا راجدانی ایکسپریس چلتی رہتی ہے دلی سے نکلی اور ممبئی تک گئی کولکتا تک گئی تو راجدانی ایکسپریس وہاں تک دھوڑتی ہے لیکن ان کے ایکسپریس ہے وہ گلوبل ایکسپریس ہے دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا میں اچھی طرح سے وہ جائیں ایسی میں شبی چھا دیتا ہوں اور جتنا کام آج تک انہوں نے کیا ہے ان کی سراہ نہ کرتا ہوں پھر ایک دفعے مجھے یہاں پر بہت بہت دھنیوات اور مولانا مرزا احمد اتر صاحب کو میرا کوٹی کوٹی پرنام